ہیلو دیئر فرنس آج ہمارا سوال ہے کہ کیا ایک بیوی اپنی طلاق کے بعد بھی اپنے شوہر سے جو اس کی ذاتی جو ہے مینٹینس کلیم کر سکتی ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے ییس کیوں ان صورت میں اگر جب یہ ڈائی وورس ہو جائے جب یہ ڈائی وورس ہو اس ڈائی وورس کے اندر وائف ویلنگ نہ ہو اگر جو طلاق ہوئی ہے اس طلاق کو لینے میں وائف کو کوئی دلچسپی نہیں تھی طلاق لینے میں اس کی کوئی رضا مدی نہیں تھی یا اس کی کوئی خواہش نہیں تھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا طلاق لینے میں اور ہسبر نے ان کو طلاق دے دی آرہی بچھو جائے اور طلاق دے دی طلاق کے بعد وہ کیا رہتی ہے ان میریڈ رہتی ہے تو پھر ان صورتوں میں یہ کیا ہے ہمارا پاس جو ہے یہ کامپیٹینٹ ہے کس چیز کے لیے کامپیٹینٹ ٹو گیٹ پرسنل مینٹیننس پرسنل مینٹیننس اب اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیتے ہم کہ جب یہ وائف پرسنل مینٹیننس کلیم کرنے آئے گی آفٹر ڈائیورس تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈائیورس ہو جاتی ہے تو وائف کبھی بھی انٹریم مینٹیننس ڈائیورس کے کیس میں انٹریم مینٹیننس سوٹ فائل نہیں کر سکتی جبکہ وائف کوئی ہمارا پاس سوٹ فائل کرے ڈائیورس کے لیے کھلا کے لیے ٹھیک ہے ڈیزولیشن کے لیے تو پھر وہ انٹریم مینٹیننس نہیں مانگ سکتی یا تم اسی طرح اگر اب ہم دیکھ لیں کہ ڈائیورس کے بعد بھی ایک وائف کو مینٹیننس مل رہی ہے اس کی پرسنل مینٹیننس کی بات کر رہے ہم ہم اس کے چلڈرینز یا پھر اس کے پیرٹس کی مینٹیننس کی بات نہیں کر رہے ہم اس کی پرسنل مینٹیننس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کیا بھر اس پرسنل مینٹیننس اپنا کلیم کر سکتی ہے ڈائیورس کی بات ہی بات یا نہیں تو اس کا جواب ہے yes ٹھیک ہے مگر اس کی صورت یہ ہے کہ جب ڈائیورس ہو جائے بھر کوئی کانونی ڈائیورس ہو جائے مطلب کوڑ کے اندر ڈائیورس ह ہو جائے میرے ڈسول ہو جائے جس کے اندر وائف ویلنگ نا ہو یہ کوئی ایسی اندر جو ہے پروف ہونا لائچمی ہو ججمنٹ یا ڈکری کے اندر وائف جو ہے ویلنگ نہیں تھی ڈائیوورس لینے میں میریج جزول کرنے میں مگر حسب نے ڈائیوورس دے دی ٹھیک ہے آرے میں صرف یہاں تک بات کے لیے اور اس کے بعد یہ انمیریڈ رہے تین شرط ہیں ون انمیریڈ اور نمبر تھری کہ وائف کو پروف کرنا ہے کہ حسبین کے جو انکم ہے وہ ڈسینٹ ہے کیا ہے ہمارے پاس انکم جو ہے مور دین ہر انکم ایز مور دین ہر مطلب بیوی سے زیادہ ان کی جو ہے لیڈی سے زیادہ بیوی تو نہیں تلاف ہو گئی اس لیڈی سے زیادہ اس مرد کی ترخہ ہو یا اس کی سیلری ہو تو ان صورتوں میں یہ ہمارے پاس کلیم جو ہے کر سکتی ہے پرسنل مینٹیننس بھی کلیم کر سکتی ہے یہاں تک بات کلیے تھے اس پر کافی سارے ججمنٹس ہیں مگر یہ آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے کہ پرسنل مینٹیننس وائف کلیم کر سکتی ہے آفٹر ڈائیورس ٹھیک ہے یہاں پر وائف ہے ورڈ وہاں پر لکھ لیں لیڈی کین لیڈی کلیم پرسنل مینٹیننس پرام ہر ہس بین آفٹر ڈائیورس ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں مطلب وائف اس لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ صرف لیڈی اس ہی شخص سے جو آفٹر ڈائیورس پرسنل مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے جس سے ان کی پہلے شادی تھی جن سے ان کی پہلے شادی تھی مطلب فار اگزمپل اے وائف ہے اور بی ہس بین ہے اب اے جو ہے بی کے اگینس ہی ایسا سوٹ فائل کر سکتی ہے پرسنل مینٹیننس کا آفٹر ڈائیورس اس لیے میں نے یہاں پر لیڈی نہیں لکھا یہاں پر وائف لکھا ہے آپ کہیں گے کہ وائف کیوں لگا جب ڈائیورس ہو گئی تو اس لیے لکھا تاکہ کانپسپٹ کلیر ہو کہ وہ وائف ہی ہے جہاں تک بات کلیر ہے ڈائیورس کے بعد بھی اس کو وائف ہی مانا جائے گا یہاں تک بات کلیر ہے thank you so much